اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر موسم سے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹس اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز کے دوران ملک کے بالائی و وسطی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سولہ مئی سے مغربی ہواوں کا سسٹم ملک کے بالائی و وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے جس کے باعث آندھی اور بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سترہ اور اٹھارہ مئی کے دوران آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے بیشتر مقامات پر گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ پشاور، چارسدان، نوشہرہ، سوابی، مردان، کوہارڈ، باجوڑ، قرم اور وزیرستان میں بھی بادل برسیں گے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ اسلام آباد، مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک جہلم میں بھی بارش متوقع ہے جبکہ فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگ، جھنگ، قصور، شیخو پورا، خوشاب، اکارہ اور لاہور میں بھی آندھی اور بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سولہ اور سترہ مئی کے دوران بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں بھی آندھی اور بارش کا امکان ہے